موسیقی موسیقی عدب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبات اور قلیمات سے ہمیں نوازیں اور مشارعہ کے احترام کا اعلان کریں میں دو منٹ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں میں آپ سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سقود بنائے رکھیں خاموش میں راحت اندوری کے فرزند ستلہ اندوری کی سنجیدگی سے بہت متاثر ہوا اور میں نے اپنے زندگی کا پہلا مشاعرہ دیکھا ہوں گا جس میں کسی شاعر نے آپ کو دین کی طرف بلایا ہے کیا کہنا قومی یک جہتی کے اسم ستلہ جراحت اندوری صاحب آپ دعوت و تبلیغ کے کسی اقابر سے کم نہیں ہیں کیا کہنے اور ابھی تک میرے ذہن میں ایک شکایت ہوتی تھی کہ قومی یک جہتی کا ٹھیکہ صرف اردو نے تھوڑی لیا ہے یا صرف اردو شورا نے تھوڑی لیا ہے برود کے مشاعرے میں پہلی بار ایسا لگا ہے کہ ہندو مسلم دونوں ملکے قومی یک جہتی کا مشاعرہ نکتے ہیں کیا کہنے میں نے کسی مشاعرے میں نہیں دیکھا کسی بچپن سے جب میں کالیج پڑھتا تھا تالیب علم تھا تب سے مشاعرے دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں پہلا مشاعرہ دیکھا ہوں جہاں پر ہندو برادران نے برابری کا حصہ لیا ہے قومی یک جہتی کے مشاعرے کیا کہنے اس سے پرام ندیش بننے کی ہم امید کرتے ہیں ضمیر پٹیل صاحب آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر خالد نیر صاحب آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ برور کے تعلق سے میں جانتا ہوں کہ یہ اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک ریگستان سے کم نہیں ہے اور آپ یہاں کوا خود رہے ہیں بے شک آپ یہاں پر کوا خود دیئے امن اور پریم کی گنگا کو یہاں سے جاری کیجئے اردو وہ زبان ہے جو اپنی ذات میں اس ملک کے اتحاد کی زمانت دیتی ہے کیا کہنے وہاں اردو کو آپ زندہ رکھئے اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے ملت اسلامیہ کے وہ تمام سامائن جو یہاں موجود ہیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے ساتھ میں آپ انصاف کا معاملہ کیجئے اگر آپ اردو کی روٹیا کھا رہے ہیں یا میں اردو کی روٹیا کھا رہا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اردو کے ساتھ انصاف کا معاملہ کروں میں اردو کی سکول کا مدرس ہو کر اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دوں انگریزی نظام تعلیم آپ کے بچے کو صرف کلرک بنا سکتا ہے وہ قائد نہیں بنا سکتا وہ رہبر نہیں بنا سکتا میں بڑی تڑپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہندوستان کے اندر غالباً میں نے ابھی آج کی ایک ریپورٹ پڑھا ہوں ستلہ جندوری صاحب اردو زبان ہندوستان کے اندر چھٹے ساتھوے نمبر پر بولی جاتی ہے غالباً پورے دنیا میں غالباً پیتیس کروڑ سے زیادہ لوگ اس زبان کو کہتے ہیں بولتے ہیں میں نے ایک ہمارے التمش تالیب صاحب کا ایک شیر سنا کہ سنتے تھے جنگ میں جب للکار ٹیپو کی انگریزوں کے سردیوں میں پسینے چھوٹ جاتے تھے تو میں آپ کو بتاؤ اگر آپ نے آپ کے بچوں کو اردو تعلیم نہیں دی تو یقین مانئے یہ اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانے گا اور ٹیپو کو بھی نہیں پہچھانے گا ہم توقع کرتے ہیں جنگ آزادی کا پہلا سپائی ہے ڈکر کر کہیے بلند آواز میں کہیے یہ ڈر کر کہنے کی بات نہیں یہ کھلے عام کہنے کی بات ہے جنگ آزادی کا پہلا سپائی ہے ٹیپو سلطان ہم توقع کرتے ہیں اس ملک کے ہر ناغری سے ہر سٹیزن سے کہ وہ ٹیپو سلطان کا آدھر اور اکرام کرے اس کے ساتھ پیر ایم اور سمان سے اس کا نام وہ شیک الہند ہے لیکن بڑے خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہنڈے صاحب شیوہ جی مہاراج کے تعلق سے شاہو مہاراج کے تعلق سے جوتی با فلے کو تاتی آٹوپے کو کبھی کسی مسلمان نے کبھی کسی مسلمان کبھی میرے پاس ایک واقعہ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے کسی مسلمان نے ان کا اپمان کیا ہو ہم آدھر سے نام لیتے ہیں شیوہ جی مہاراج نے سوراج کی جنگ لڑی ان کا سممان ہونا چاہیے ان کا آدھر ہونا چاہیے ہمارے مند میں بھی دیش کی اکھنٹتا کو ایکتا کو اتحاد کو قومی یک جہتی کو باقی رکھنا ہے تو شیوہ جی مہاراج اور ٹیپو سلطان کے ایک سف میں رہ کر ہم نے اکرام کرنا چاہیے ہمارے دل میں سب کے لیے جگہ میں کہنا بہت کچھ چاہتا تھا مگر یہاں پر ستلج رہت اندوری کی سنجیدگی نے مجھے اس طرح متاثر کیا کہ میں کہنا کچھ چاہتا تھا اور کچھ اور دیا میں نے پھر اس مشاعری کی ایک خاصیت پہلی بار میں نے اس منچ پر دیکھا کہ قومی یک جہتی کے ٹھکے دار صرف اردو کے شاعر نہیں ہمارے ہندو برادران بھی ہے میں برور کے اس مشاعرے میں شاید اب میں یوٹیوب پر کوئی کراچی کا مشاعرہ دیکھو یا لکھنو کا مشاعرہ دیکھو آپ کے جیسا شاید حسین مشاعرہ مجھے دیکھنے نہیں ملے گا کیا کہنے بھائی بھائی بظاہر یہاں پر بہت کم لوگ نظر آتے ہیں مگر یہ مشاعرہ ایک تاریخی مشاعرہ ہے میری حیثیت نہیں ہے کہ اس مشاعرے کو میں سند دوں مگر ایسا مشاعرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہوں ڈاکٹر صاحب اور پولیس ڈپارمنٹ کے جو حضرات ہیں ان کا جو کاؤپریشن یہ تو ہر جگہ رہتا ہے یہ اپنا کرتوے نباتے ہیں مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک نہ صرف ایک مسرہ غلط نہیں پڑا گیا ہاں نہیں نہیں پڑا گیا ایک مسرہ غلط نہیں پڑا گیا بلکہ میں یہ کہوں آپ کو اردو شاعری میں کوئی مسرہ غلط ہے ہی نہیں یہ سچ ہے اور آپ کو میں ایک بات ہے ایک دو منٹ کہہ سکتا ہوں دیکھئے مرہاٹھوں کی مراتھی زبان ہے ان کو حق ہے ان کو رائٹ ہے ان کو عدھیگار ہے ان کے زبان کی انہوں نے رکشہ کرنا چاہیے سرکشہ کرنا چاہیے بچوں کو پڑھانا چاہیے مہراشت کی سرکاری زبان ہے مراتھی اردو بھی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے شیڈول میں ہے زبان کو یہ اپروال ملا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سمویدھان نے اردو بھاشا کو شیڈول میں جگہ دی ہے کس نے کہا کیا میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کا انگریزی تعلیم نہ دیجئے دیجئے ضرور کیونکہ آپ انگریزی تعلیم اگر نہیں دیں گے تو دنیا کی دگر قوموں کے مقابلے میں آپ پچھڑ جاؤں گے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا چاہے آپ سیلیبس میں ترود مرود کر کیسی ہی ہسٹری اور کیسا ہی اتحاس لے کر آئیے آپ وہ اتحاس قائم ہو چکا ہے مغلوں نے جتنے سال اس دیش پر راج کیا اس کو ہسٹری سے آپ کہاں ہٹاؤں گے انگریزوں نے دو سو سال اس دیش پر راج کیا پھر ہم نے غلامی سے اس دیش کو بچایا یہ ہسٹری کا پارٹ ہے اس کو نہیں بدلہ جا سکتا اگر آپ نے اپنے بچوں کو بیسک تعلیم دیکھیں میں آپ کو جرمنی یونائیٹی سٹیٹس آف امریکہ جاپان اور سب سے اچھی مثال ترکی کی دیتا ہوں چائنہ کی ہمارے پڑوس میں چین ہے چین نے اپنی زبان کے ساتھ گداری نہیں کیا پورے دنیا میں تجارت کرتا ہے پورا جگ اس کی منڈی ہے اس کا ویپار کی منڈی ہے مگر آپ کو بتاؤ وہاں کی جنتہ نے وہاں کی سرکار نے اپنی چائنیز لائنگویچ کے ساتھ انصاف کیا ہے انہوں نے بولا نہیں ہمارے ملک کی کنٹری کی زبان چائنہ ہے چائنیز ہے یہی سرکاری زبان رہیں گی سارے کام کاج اس میں ہوں گے وہاں کا ہائی کورٹ ہو وہاں کا سپریم کورٹ ہو وہاں کا کوئی کولیج ہو کوئی یونیورسٹی ہو لیکن آپ بتائیے چائنہ کہاں پیچھے رہا ہے جرمنی کہاں پیچھے رہا ہے یونیٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لوگ کہاں پیچھے رہے ہیں وہ ایڈوکیشن میں ہم سے آگے ہیں وہاں ساکھ شرطہ کا پرماند جو ہے تعلیم کا تناسب ہنڈرٹ پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اردو سے محبت کیجئے اردو ہماری زبان ہے اور وہ لوگ جو اردو کی روٹیاں کھا رہے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ ابتدائی تعلیم اپنے بچوں کو اردو میں سکھائیے اردو عدب اور سلیکے کا نام ہے اردو عدب سکھاتی ہے سلیکہ سکھاتی ہے اخلاق سکھاتی ہے بڑی شیری زبان ہے ہمارا مذہبی قومی لٹریچر پورا عدب اردو میں موجود ہے میں نہیں کہتا میں خود انگریزی انگریزی سے تعلیم حاصل کیا ہوں آپ فردو ہوں مگر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا ہے نا ابھی کہ پہلے عمل کرو پھر کہو میں اردو کا تعلیم علم رہا ہوں بعد میں وکیل بنا میرے بچے اردو سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو میرا میں اس پر عمل پیرا ہوا میں نے زلہ پریشت کی اردو اسکول میں ملازمت کر کے اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل نہیں کروائی آپ اپنی اردو اسکولوں کا میار اس طریقے سے بلند کیجئے کہ وہ انگریزی کی اور مراتھی کے دگر اسکولوں کے مقابلے میں آ جائے ان کا سٹینڈر تاکہ لوگ آپ کے اسکولوں میں بھی داخلہ لینے کے لیے کتار میں کھڑے رہے ہیں اردو اسکولوں کا جو حال ہوا اردو اسکولوں کا اور اردو نظام تعلیم کا جو حال ہوا کون کہتا ہے اس حال کو سرکار نے بگاڑا ہے اس کے ساتھ اس میار کو سرکار نے خراب کیا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے تعلیمی نظام اور تعلیمی میار کو خراب کرنے یا اردو تعلیم اور اردو اسکولوں کا میار خراب کرنے کے پہلے ذمہ دار ہم ہیں حکومت نے کہا کر رہا وہ تو گرانٹ دیتی ہے زلہ پریشت کی پرائیمریزی اسکول کو آپ دیکھئے نا کون چلا رہے ہیں سرکار تو چلا رہی ہے نا نگر پریشت کی جو اردو اسکول سے ان کو کون گرانٹ دیتا ہے سرکار دیتی ہے سرکار آپ کو پیسہ دے رہی ہے آپ اپنے اسکولوں کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ انصاف کیجئے اور اردو کو زندہ رکھنے کی آخر تک کوشش کیجئے میں آخر میں اردو کی خدمت میں ایک شیر اردو کے تعلق سے اس کے اعزاز میں ایک شیر کہتا ہوں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا